پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور جب اپنے مالی کو پہچانتا ہے اللہ کو پہچان لیتا ہے یہ مرضوک اپنے راجی کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے اس کے اس کے اس کے تین تقاضی کھڑے ہوتے ہیں تین تقاضی اس کے کھڑے ہوتے ہیں پہلا تقاضی ہی ہوتا ہے کہ جس اللہ کو یہ پہچان رہا ہے اس اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ جب عابد اپنے معبود کو پہچان لے جب مخلوق اپنے خالق کو پہچان لے تو اس کا حق یہ کہ اس کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے تو پہلا تقاضی ہی ہوتا ہے کہ پہچان کے بعد یہ عبادت کے لیے تیار ہو جائے اور دوسرا تقاضی اطاعت کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہماری ہدایت کے لیے جسمانی ضرورتیں ظاہر کرنے کے لیے روحانی ضرورتیں ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اور اس مالک اور خالق کا پتہ دینے کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہیں تو ان نبیوں کو دیکھ کر ان نبی کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے تو گوہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے اور پھر اسی کے بھیجے ہوئے انبیاء کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اسی اللہ نے بھیجے ہیں اور تیسرا تقاضہ اپنے جیسے مخلوق کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ یہ مخلوق کا خالق بھی وہی ہے جس کا خالق میرا جو اگر وہ خالق ہے اس مخلوق کا بھی چونکہ وہی خالق ہے لہٰذا یہ مخلوق بھی چونکہ اسی کی مخلوق ہے لہٰذا اس مخلوق کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے تو گوہ ہے کہ پہچان کے بعد تین تقاضے پیدا ہوتے ہیں ایک اللہ کی عبادت دوسری رسول کی اطاعت اور تیسری مخلوق کی خدمت بس یہ زندگی کا خلاص اور نچوڑ ہے جب انسان ان تینوں چیزوں کو لے کر چلتا ہے تو دنیا میں کھانے کا بلطف آ جاتا ہے پینے کا بلطف آ جاتا ہے پھر دنیا کے اندر سامانے راحت نہیں رہتے بلکہ حقیقت میں راحت اس کو مل جاتی ہے اس لئے کہ کافر و مشرگر کھاتا ہے کافر و مشرگر کا محل بناتا ہے کافر و مشرگر پوشاکے پہنتا ہے تو اس کے بعد سامانے راحت تو ہیں لیکن راحت نہیں ہے اس کے بعد سامانے راحت تو ہیں عظیم و شان محل تو اس کے پاس ہے نرم مخملی گدے تو ہیں ائر کنڈیشن تو چل رہے ہیں اس کی جل تو تھنڈی ہے دیکھ اندر بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے اس لئے اس دل کی مچھلی کو اس نے دل کے بنانے والے کے سپرد کیا نہیں اور مچھلی جب تک پانی کے اندر نہیں جاتی ہے اس وقت اس کو چین نہیں آتا وہ تڑپتی رہتی ہے تو دل کی مچھلی اس کی ہے اس کا پانی کیا ہے اس کی تسکین کیا ہے دل کی مچھلی کی تسکین اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہے اپنی مالی کی پہچان ہے یہ اس معرفت کے سمندر کے اندر جب یہ دل غوتے لگانے لگتا ہے تو دل کو اجتمنان اور تمانیت حاصل ہو جاتی ہے اور جب تک یہ معرفت کے سمندر غوتے نہیں لگاتا تو یہ بے چین رہتا ہے لہذا کافر مشرک کا دل بے چین رہتا ہے بظاہر کھا رہا ہے بظاہر پی رہا ہے بظاہر لمبے دسترخان ہیں بظاہر شائع پوشاکیں ہیں شائع مال اس کے پاس ہیں سامان راحت تو اس کے پاس ہیں لیکن راحت نہیں ہے اور سامان راحت ہونا کمال نہیں حقیقت میں تو راحت حاصل ہو جانا کمال ہے اور جب یہ دل دریائے معرفت کے اندر غوتے لگاتا ہے اور اپنے اس مالک کو پہچان لیتا ہے اور یہ دل عارف ہو جاتا ہے اپنے مالک کا تو پھر اگر شائع محل نہ بھی ہوں اور ایک جھوپڑا ہو اور ٹوٹی چٹائی ہو اور ایک لنگوٹا ہو اور چٹری روٹی ہو اس چٹری روٹی کے اندر اللہ کا ولی کو وہ لطف آتا ہے جو جنت کے کھانوں کے اندر بھی لطف نہ آئے اس کو پینے کے اندر وہ لطف آتا ہے جو جو گیا کہ دنیا کے مشروبات کے اندر لطف نہ گویا کہ اس چٹیر زمین پر لیٹنے پر اس پر وہ مزہ آتا ہے جو مخمی گندوں پر نہ آئے کہ اس کے دل کی جو مشلی تھی وہ دریائے معرفت کے اندر غوتے لگا رہی ہے اور جب دریائے معرفت میں غوتے لگا رہی ہے تو سامانے راحت تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن حقیقت کی راحت اور تمانیت اس کو اللہ نے عطا کر دی یہ ہے زندگی کا خلاصہ اپنے مالک کو پہچاننا